نحمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی وفقہ قولی آمین یا رب العالمین آج ہماری سیرہ سیریز کی غالباً بیسویں ویڈیو بنا رہے ہیں ہم اس وقت نبوت کے دسویں سال میں ہیں اور یہ دور مکہ ہے ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی موجود ہیں ان کے چچا ابو طالب کی وفات ہو چکی ہے جس کی وجہ سے لٹرلی ان کا ویزا یا ان کا رہنا مکہ میں دو بھر ہو چکا اور ہم گزریں عام الحزن سے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ وہ مسئیبت دکھ اور پریشانی کا سال تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس میں پیہ در پہ ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جس نے اس سال کو ان کے لیے پریشان ترین سال بنایا جس میں سب سے پہلا تو یہی تھا کہ وہ اس ایکزائل سے واپس آ رہے تھے اس ممائدہ وہ ختم ہوا تھا ابھی اس کے بعد ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی ابو طالب وفات پا جاتے ہیں اور ان کی وفات کے چند ہفتے کے اندر اندر ہی ام المؤمنین ہماری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی جو تھی ان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہو جاتی ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی طائف کا واقعہ پیش آتا ہے کہ طائف کے لوگ کس طرح بے دردی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا برا سلوک کر کے ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور اب ہم لاس ٹائم ہم یہ بات کرے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں طائف سے اور کس طرح ان کو دوبارہ سے ایک شخص کی جو ہے وہ پروٹیکشن ملی ہے ان کی امان لے کے وہ مہاں پہ مکہ میں رہ رہے ہیں مگر یہ ان کے لئے آسان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں انمعال اسری اسرہ کہ ہر مسیبت کے ساتھ ہر مسیبت کے بعد پریشانی ہے ہر پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی آتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی راحت ضرور دکھاتے ہیں خوشی ضرور دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان سارے پریشان حالات میں ایسی چھوڑ دیتے تو پھر کیا ہوا کہ اتنے مشکل حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا بڑا جو ٹیسٹ لیا یہ ان کی لئے آزمائش تھی اتنی بڑی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام بھی اتنا ہی بڑا دیا جس کا پیرلل ہمیں کسی اور نبی کی ہسٹری میں کسی اور پوری دنیا کی کسی انسان کی اس میں نہیں ملتا جو انعام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عصد ملا اور یہ بہت سارے بہت سارے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جتنا بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ تھا جتنا جتنا وہ اس وقت اپنے ذہنی طور پہ اپنے ڈپریشن میں یا اپنے دکھ میں پریشانی میں لویسٹ پوائنٹ پہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مقام دکھانے کے لئے ان کا اتنا ہی ہائیسٹ آل ٹائم ہائے جسے آپ کہہ لیں کہ ان کو اس کا عجر دیا کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ انعام یا موجزہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ تمام موجزوں سے بڑا ہے اور یہ ایک پرسنل موجزہ ہے یہ ایسا موجزہ نہیں تھا یہ ایک ایسا میریکل نہیں تھا جو کہ عام انسانوں کے لئے ہو عام مسلمانوں کے لئے یا غیر مسلموں کے لئے کسی کے لئے نہیں تھا یہ ٹپکلی پرسنلی صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا ایک طرح سے ان کی دل جوئی کرنے کے لئے تھا ان کو ان کا مقام دکھانے کے لئے تھا کہ ان کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور کئی طرح کی پیشن گوئی پریڈکشنز اور آنے والی چیزیں جو ان کو دکھائی گئیں اس میں اور یہ کیا ہے یہ موجزہ ہم سب جانتے ہیں اس کو یہ ہے واقعہ اسرہ والمیراج اور واقعہ اسرہ والمیراج کو قرآن میں دو جگہ پر اس کا ذکر آیا ایک جگہ صرف اور صرف اسرہ کا ذکر ہے سورہ اسرہ میں اور دوسری جگہ سورہ نجم میں شروع کا پورا حصہ میراج کا واقعہ ہے اور یہ اچھا اس کو سنانے سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمیں مکہ دور کا یہ بات میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ مکہ دور میں جو ہے وہ کچھ بھی چیز ڈیٹڈ نہیں ہے مطلب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ اس وقت جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے اس وقت یہ کام ہو رہا ہے ہمارے پاس کافی حدیثیں موجود ہیں اور ہمیں انہیں خود سے ترتیب دینا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ ہوا ہوگا اس وقت یہ ہوا ہوگا اس لیے آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ مختلف سن جو سیرہ کی کتابیں ان میں سب چیزوں کی ترتیبیں ذرا مختلف طور سے ملتی ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ واقعہ ایک دفعہ پیش آیا ہے یا ایک سے زیادہ دفعہ پیش آیا ہے کیونکہ دو دفعہ تو قرآن میں ہی ذکر ہے دو جگہ پہ اور جو کافی زیادہ حدیث ہیں ان کو جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم کافی زیادہ اس نتیجے پر کافی علماء پہنچے ہیں کہ شاید یہ ایک دفعہ پیش نہیں آیا ایک سے زیادہ دفعہ پیش آیا تو اس بات کو اپنے ذہن میں آپ لوگ یہ واقعہ سنتے ہوئے کمپلیٹلی رکھئے گا کہ اگر میری کوئی بات آپ کو لگے کہ یہ آگے یہ پیچھے میں اس کی ترتیب آؤٹ کر رہی ہوں تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ ہر سیرہ کی کتاب میں آپ کو ترتیب ملے گی مجھے یہ چیز اس طرح سے بہتر لگی تو میں آپ کو اس طرح سے سنا رہی ہوں اسرہ جو ہے اب اسرہ کس چیز کو کہتے ہیں اسرہ کہتے ہیں رات کے وقت کے سفر کو ایسا سفر جو رات کے وقت کیا جائے اس کو اس لفظ کا مطلب یہ ہے اسرہ اور اسرہ اصل میں جو ہے جس طرح انگریزی میں کسی خصوصی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے د کا لفظ استعمال ہوتا ہے دی ٹرابل اٹ نائٹ یا دی فلانا پرسن دی دس انسیڈنٹ تو اس طرح سے اس میں جو استعمال کیا گیا ہے اس کو الاسرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسپیشلی وہ ایک خاص سفر جو رات کے وقت کیا گیا اور وہ وہ سفر کیا تھا وہ سفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے حرم حانہ کعبہ سے بیت المقدس یروشلم وہاں تک ایک رات میں سفر کیا گیا اب آپ یہ بات اندازہ لگائیں کہ اس دور میں جب کوئی جہاز نہیں تھے کوئی گاڑیاں نہیں تھیں کچھ نہیں تھا چودہ سو سال پہلے اب سے تو یہ سفر جانوروں کے اوپر مویشیوں کے اوپر یا کاروانوں کے ساتھ تقریباً ایک ماہ کا سفر تھا ایک سرے سے یعنی کہ ایک سائیڈ کا جسے آپ ساتھ ٹریول کہہ لیں وہ ایک ماہ کا سفر ہے ٹھیک ہے میراج جو ہے میراج کہہ لائے جاتا ہے وہ انسٹرومنٹ وہ ایسی کوئی چیز جس کے ذریعے آپ کو اوپر اٹھایا جائے اس اوپر اٹھنے کے پروسس کو میراج کہا جاتا ہے اور میراج جو ہے وہ بیت المقدس سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آسمانوں میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانے کا جو شرف ملا اس سفر کو میراج کہتے ہیں تو یہ اسرہ والمیراج یہ ہیں تو ایک ہی واقعہ لیکن اس سفر کے دو طرح کے سفر ہیں اس میں تو یہ میراج جو ہے یہ لیٹرلی ایک میکنزم ہے ایک انسٹرومنٹ ہے یا کوئی آئیٹم ہے جس سے اوپر اٹھایا جاتا ہے جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ کوئی لفٹ ہوتی ہے ایلیویٹر ہے یا ایسکلیٹر ہے یہ سب وہ آئیٹمز ہیں میکنزم ہیں جس کے ذریعے ہم اوپر اٹھایا جاتے ہیں مگر میراج جو ہے وہ ایک ایسا میکنزم ہے سپرچول میکنزم اللہ تعالیٰ کا جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ فیزیکلی اس کی کیا حیثیت ہے بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے اوپر لے جایا گیا اور اس کو ہم میراج کہتے ہیں اچھا جی تو اب ہم یہ جو واقعہ ہے اس کو پہلے قرآن سے دیکھتے ہیں سورہ الاسرہ میں سورہ الاسرہ کی صرف پہلی آیت ہے اور پہلی آیت میں جو ہے اتنا ہی اسرہ کے متعلق ہی بیان کیا گیا یعنی کہ سفر حرم مکہ سے پیت المقدس تک اور وہ کیا آیت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اثر بیعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکن حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر بس اور اس کا ترجمہ ہے وہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصى تک کی سیر کرائی جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاہم تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اب اس کی تفصیلات کیسے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ پہلے اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں اور آپ کو پتائے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی پاکی اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات اس قدر شاندار اور یہ سفر اس قدر شاندار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو صرف اور صرف اس کو اکومیڈیٹ کر سکتی تھی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے جنہوں نے اس شاندار قسم کی ملاقات کا ہے تمام کیا اور یہ موقع ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر لازم آتا ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کی تسبیح کریں اب اس میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں محمد یا رسول اللہ یا ان کے نام سے نہیں پکارا گیا بلکہ عبد کہہ کے پکارا گیا اور عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا انسان کو سب سے بڑا لقب ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی لقب کسی شخص کو دیں تو یہ سب سے بڑا لقب ہے کہ ہم کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ بار بار قرآن میں ہمیں پتایا جاتا ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے عبودیت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے عبد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جنہوں نے اس کا حق ادا کیا وہ وہ صحیح کے عبد ہیں جنہوں نے اس عبودیت کا حق ادا کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی تو اس لئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لقب عبد سے پکارتے ہیں اور کیوں اور یہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنہوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لئے کیا تھا تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پرفیکٹ ورشپر ہے یہ اس سے بہتر میرا عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مکمل اور بہترین عبادت گزار شخص جس نے اپنے انسان ہونے کا حق ادا کیا اور کوئی بھی نہیں ہے اس لئے ان کو عبد کہا گیا ہے اور ویسے بھی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے لقب سے اگر پکارا جائے تو وہ ایک زیادہ عزت کی بات ہوتی عزت افسائی کی بات ہوتی جیسے کہ ہم پریزیڈنٹ یہاں پر امیرکن پریزیڈنٹ ہے تو اس کو ہم مسٹر پریزیڈنٹ کہتے ہیں ان کو ہم نام لے کے نہیں پکارتے یا اور بھی آپ کہیں جائیں کبھی آپ کسی کو سر کہتے ہیں میڈم کہتے ہیں تو یہ ان کے لقب ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہے اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر تنہا طے کیا تھا کیوں؟ کیونکہ اس میں جو لفظ ہے لینوری یا ہو اس میں جو ہو کا سیغہ ہے وہ سنگیولر ہے اس سے پہلے چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک بندے کے لئے یہ سفر تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا یہ نہیں تھا کہ سب لوگ سب لوگ کے لئے موجزہ نہیں تھا یہ صرف ان کے لئے تھا بے شمار احادیث ہیں زمن میں اور بیس سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جن سے مروی ہیں اسرہ والمہراج کی احادیث اور اتنی زیادہ احادیث ہیں اس زمن میں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مکہ دور تو اتنا اچھی طرح سے ڈاکیمنٹ ہوا ہوا ہی نہیں ہے اگر آپ پورے مکہ دور کی احادیث کو ایک والم بنا لیں اور صرف اور صرف اسرہ والمہراج کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا ایک والم بنا لیں تو آپ یقین کیجئے کہ وہ زیادہ بڑا ہوگا اسرہ والمہراج کی بک جو ہے وہ زیادہ موٹی ہوگی زیادہ بڑی ہوگی برزبت آپ کے پورے مکہ دور کی جو احادیث ہیں سیرہ ہے اور کہانیاں ہیں اچھا جی تو اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراں بعد سو سال کے اندر اندر ایسے لوگ آ گئے تھے جن کو قصاص کہتے تھے جو کہ جو کہ سٹوری ٹیلرز تھے بسیکلی وہ جگہ جگہ جاتے تھے اور لوگوں کو کھڑے ہوگی کہانیاں سناتے تھے اور پھر اس کے بدلے لوگ ان کو پیسے دے دیتے تھے کوئی اناج دے دیتا تھا کوئی کچھ دے دیتا تھا تو بسیکلی ان کی روزی روٹی تھی کہانیوں کو سنانا اس ان لوگوں نے اس کہانی کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اسرہ والمہراج کی جو کہانی ہے اور انہوں نے بہت اس میں ایڈیشن، سبٹریکشن بہت کچھ کر دیا جس کی وجہ سے جتنے بھی سکولرز وغیرے ان کو بہت زیادہ چھان پٹک کرنی پڑتی ہے ہر حدیث کی کہ کون چیز صحیح ہے کون چیز ضعیف ہے اس میں سے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح ضعیف موضوع حدیث کو نکالنا ان کی چھان پٹک کرنا یہ ان ایٹسیل ایک بہت بڑی سائنس ہے جو کہ صحیح جو پراپر علماء ہیں جنہوں نے اس سائنس کے اندر مہارت حاصل کیوئے وہ ہی کر سکتے ہیں تیسرا مسئلہ ان کا کرنالوجیکل آرڈر ہے اسرہ والمہراج کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ حدیث موجود ہیں لیکن ہمیں اس کا کریکٹ آرڈر نہیں معلوم کہ کونسا واقعہ پہلے پیش آیا کونسا بعد میں پیش آیا تو جسٹ بے ویڈ می میں آپ کو واقعات سناوں گی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی آرڈر میں اور جس میں میں سنا رہی ہوں یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے تو امام النووی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے علماء مشایخ ہیں جن کے مطابق ایک نہیں کئی اسرہ والمہراج ہوئی ہے صرف اس لیے کہ اتنی زیادہ نریشنز موجود ہیں کہ جن کو آپس میں ریکنسائل کرنا اور ایک سٹوری کے اس میں ترتیب دینا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن مجورٹی جو علماء ہیں ہمارے سنی مسئلہ میں ان کا کہنا یہی ہے کہ صرف ایک بار ہی اسرہ والمہراج ہوئی کیونکہ آیت میں لیلہ یعنی کہ واحد کا سیغہ آیا اس میں بھی ایک رات کے بارے میں آیا ہے اس وجہ سے یہ کب ہوا اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اوثنٹک کسی صحابی کی روایت موجود نہیں ہے کہ اسرہ والمہراج کب پیش آیا کوئی پراپر ڈیٹ یا ٹائم یا ائر بس ہمیں زیادہ سادہ یہ پتہ ہے کہ نبوت کا دسوہ سال ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کچھ تابعین کے مطابق یہ حجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا ابن اسحاق بھی یہی کہتے ہیں مگر دوسرے سیرہ سکولرز ہیں ان کے مطابق دو سال پہلے پیش آیا کسی کے مطابق تین سال پہلے اور کسی کے مطابق پانچ سال پہلے پیش آیا ہجرت کرنے سے یہ واقعہ اتنا پہلے ہمیں صرف اور صرف ایک کلو جو ملتا ہے وہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے ملتا ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاد پاکے میں فرض ہوئی تھی تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اسرہ والد مراج جو ہے وہ یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاد کے بعد پیش آیا اچھا جی اب مہینہ جو ہے وسال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو سال کے بعد تک کسی کا اپینین نہیں کہ کون سا مہینہ کون سا مہینے میں مراج ہوئی ہے یعنی کی کوئی کبھی کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا کبھی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں تو دو سو سال تک تو بالکل کسی کس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ یہ دیکھیں کہ اچھا جی کون سا مہینے میں ہوئی تھی آج کل ہم لوگ رجب میں مناتے پندرہ رجب کو مناتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ ہی یہ تاریخ صحیح ہے نہ ہی یہ مہینہ صحیح ہے کیونکہ کسی کو صحیح علم ہے ہی نہیں اس کی یہ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پرسنل واقعہ تھا یہ کوئی دوسروں کو دکھانے کے لئے موجزہ نہیں تھا تو لوگوں کو ضرورت ہی نہیں تھی اس کو یاد رکھنے کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے بتانے کی کہ جو ہے وہ یہ کب میرے ساتھ پیش آئے اور یا اس کو یاد رکھا جائے اچھا جی اور یہ بھی ہے اس میں کہ ہم لوگ تو رجب میں اس کو مناتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں رب العوال ہے کچھ کہتے ہیں رمضان ہے کچھ کہتے ہیں شابان کا مہینہ ہے تو اس کی بھی کوئی حتمی دلیل نہیں موجود کہ کون سا مہینہ اس لئے اس کو ایک دن اور مبینہ سپیسیفائی کر کے منانا بالکل غلط ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے بھی کوئی دن مہینہ ڈاکیمنٹ کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ ان کے نزدیک دن اور مہینہ نہیں بلکہ وہ واقعہ اور اس سے جڑے ہوئے بینیفٹس جو کچھ اس سے حاصل کر سکتے تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اسلامی کلچر میں شروع دن شروع سے ہی یہ ایک نورم چلا آ رہا ہے یہ پارٹ آف کلچر ہے کہ وہ دن اور تاریخیں نہیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتیں صرف اور صرف واقعہ اہمیت رکھتا اور اس کے حساب سے جو ہے وہ چلتے ہیں اچھا جی پھر یہ اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ کہاں سے واقعہ یہ پیش آیا بخاری شریف میں دو مختلف ورزنز ہیں اس کے دو مختلف حدیث ایسی موجود ہیں ایک ہے جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا اور جب جبرائیل آئے اور مجھے وہاں سے لے کر گئے اور دوسرے ورزن میں ہے کہ جب میں اپنے گھر میں تھا تو چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہاں سے مجھے خانہ کعبہ لے گئے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اختلاف اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھر میں تھے اور پھر وہ حتیم میں اور سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے حضر خدیجہ کا گھر تو اس لیے کہ اگر ہم اس ورزن کو دیکھیں اس حدیث کو دیکھیں اور دونوں ہی صحیح حدیث ہیں دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سو رہے تھے جب چھت کھلی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے وہ ان کو لے کر خانہ کعبہ آگئے حتیم میں اور تاکہ وہ وہاں پر دو رکعت نماز عدا کریں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے کوئی تہیت المسجد کوئی تہیت الوضو فرض نہیں ہوئی تھی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جب بھی جاتے تھے وہاں جب بھی وضو کرتے تھے وہ ادا کرتے تھے یہ یہ سنتیں ادا کیا کرتے تھے اور انہوں نے وہاں پہ وہ دو رکعت ادا کی اور حتیم میں جبرائیل علیہ السلام نے اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ کھولا زمزم تھا اور ایک ورزن میں ہے کہ آب زمزم تھا اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ ایمان اور انہوں نے میرا دل نکالا اس کو دھویا اور واپس میرے سینے میں رکھا پھر اس بار اور اور یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد چار یا پانچ برس تھی یہ اس وقت بھی پیش آ چکا ہے یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے یہاں پہ تو پہلی دفعہ کے واقعے میں اور اس میں کیا فرق ہے پہلی دفعہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ ایک بلیک ڈاٹ ایک بلیک سپورٹ تھا جو کہ نکالا گیا دوسری دفعہ وہ نہیں تھا اوبریسلی وہ پہلے صاف کیا جا چکا تھا تو یہ صرف اور صرف ایمان سے ان کا دل لبریز کر کے دھو کے واش کر کے واپس لگایا گیا بہت بڑی نشانیاں یہ دوسری بار ہوا ہے اور کیوں ہوا اب یہ کیوں ہوا اس کے بارے میں بھی علماء کی مختلف آ رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنی تھی جو کہ کسی بھی انسان کے لئے دیکھنا پوسیبل نہیں ہے ہماری اپنی ان آنکھوں سے اس جسم سے ہم وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے تو جب ہم جب ہم کو اٹھایا جائے گا ہمارے یوں قیامت کے دن کے بعد جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہمیں ایک نئی طرح کا جسم دیا جائے گا جو کہ کمپیٹیبل ہوگا جو اس وقت وہ ان چیزوں کو برداشت کر سکے ان چیزوں کو دیکھ سکے اور وہاں پہ سروائیو کر سکے ہمارا یہ جسم ہماری آنکھیں یہ نہیں ہیں تو ایک قد دیا گیا تاکہ ان کا دل تا مضبوط ہو جائے اور ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکیں اور اڈاپٹ کر لیں پھر ابن حضم ہیں ایک بڑے مشہور سکولر وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا نا اس رات وہ اگر کوئی عام انسان دیکھتا ہم میں سے تو وہ پاگل ہو جاتا یقینا اور اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں مَا زَغَلُّ بَسَرُ وَمَا تُوَغَى کہ ان کی آنکھ نے سب کچھ دیکھا اپنے اندر سمایا اور نہ ہی پوری اقوت کے ساتھ پوری اقوت کے ساتھ ان کی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا اور سمایا اس لئے ان کا دل دوسری بار دھویا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب میں تیار ہو گیا تو جبرائیل اللہ علیہ السلام میرے لئے ایک دابا دابا کہتے ہیں وہشی جانور کوئی بیسٹ اس کو لے کر آیا ہے جو کہ چھوٹا تھا حچر میول سے چھوٹا تھا اور گدھے سے سائز میں بڑا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک زیکٹ اس کا سائز بتا رہے ہیں یعنی کہ یہ ایک ایسا جانور تھا جو کہ گھوڑے سے یقیناً بہت چھوٹا تھا اور خچر سے تھوڑا بڑا اور گدھے سے بھی چھوٹا تھا اس کا رنگ بالکل سفید اس لئے اس کو براک کہا جاتا ہے برق اور برق برقہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لائٹننگ جو بجلی کی جو کڑک جو تیزی ہے تو ایک تو اس کو سفید ہونے کی وجہ سے اور دوسرا اس کی رفتار اس قدر تیز ہونے کی وجہ سے اس کو براک کہا جاتا ہے بجلی کی رفتار جیسا برق رفتار جسے ہم اردو میں برق رفتار بھی کہتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی اور ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے جتنی دور ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس کا قدم جا رہا ہے تو ہم اس کو ہمیں ابھی دنیا میں معلوم ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ چیزیں جس کو ہم نے بہت تیز کسی چیز کی رفتار کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سپیڈ آف لائٹ یا سپیڈ آف ساؤن کو بیٹ کرتا ہے یا سپیڈ آف لائٹ کو بیٹ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کریشن تھی جو کہ سپیڈ آف سائٹ کو بیٹ کر رہا تھا یہ سپیڈ آف سائٹ کے ساتھ جتنی جلدی جتنی تیزہ آپ کی نگاہ جاتی ہے جہاں پہ براک کا قدم وہاں پڑھ رہا تھا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی رفتار کتنی تھی کس قدر تیزی سے کتنی زیادہ اس کی رفتار تھی اور اور اس کو یہی جو دو مالائی کہانیاں اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہانیاں سنانے والے قصاص لوگ تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے انہوں نے پھر اس کو لیٹر آن یہ بھی کر دیا کہ شاید اس کے پر بھی تھے اور اڑنے والا کوئی کریچر تھی ایسے لیکن ایسا ہمیں جو ہے وہ اتھنٹک حدیث میں کچھ نہیں ملتا کہ اس کے پر تھے یا نہیں تھے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتا رہے کہ ان کے براک کے کوئی پر بھی تھے اور یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ براک بہرحال ایک جانور تھا ایک جاندار تھا اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن بقائدہ ایک کریشن تھی جو کہ فیزیکل کریشن وہ کوئی امیجنری چیز نہیں تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیجنری چیز نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ ایک فیزیکل چیز دیکھ رہے تھے جس کو انہوں نے دیکھا انہوں نے اس کے اوپر سواری کی ابن ترمزی کی روایت ہے کہ اس کے اوپر زین بھی بندی ہوئی تھی جو اس کی سیڈل ہوتی جس طرح گھوڑے کے اوپر بیٹھنے سے پہلے اس کی سیڈل اس کو پہنائی جاتی ہے تو اسی طرح سے براک کے اوپر بیٹھنے کے لیے بھی ایک زین تیار تھی اور اس کی جو رسی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے تھامی ہوئی تھی ہاتھ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اس پر سوار ہوئے تو وہ تھوڑا سا ہلا جلا اچھلا جس طرح سے عام طور پر جانور کرتے کیونکہ جانوروں کو اپنے سوار کی پہچان ہوتی ہے اگر کوئی سٹرینجر ان کے اوپر بیٹھے تو جانور تھوڑے سے ایجٹیٹ ہوتے ہیں تھوڑا ہلتے جلتے ہیں یا جس طرح گھوڑا ہے تو وہ نہیں کرتا ہے تو اس طرح سے براکنے بھی کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے لٹرلی اس کو زین کو زور سے جھٹکا دیا اس طرح جیسے کہ اس کو ڈانٹا یا اس کو ایک لگائی انہوں نے اور کہا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی واللہ ہی آج تک تم پر کسی نے اس سے بڑھ کر بابرکت سواری تمہارے اوپر کبھی نہیں بیٹھی اللہ کی نظر میں جتنا کہ ابھی سوار ہے اس سے بڑھ کر بابرکت کوئی اور سوار نہیں جو کہ ابھی سوار ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یعنی کہ اور اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ براک پر شاید صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بیٹھے شاید کوئی اور بھی بیٹھا کب کہاں کیسے اس کی ہمیں کوئی ڈیٹیل کچھ نہیں معلوم لیکن جبرائیل علیہ السلام کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم was not the only rider بلکہ اور بھی تھے جنہوں نے شاید براک کی سواری کی تھی اس سے پہلے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے کہ جنات کے اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں اور دوسری اتنی creations بنائی ہیں جو کہ ہمارے اردگرد رہتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تو تو پھر ہم کیسے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ براک کوئی فیزیکل جانور نہیں تھا یا کوئی کرییشن اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کو بلیو نہیں کیا جا سکتے ہیں it's not unbelievable اچھا جی اب یہ کہ اب آپ یہ کریں کہ آپ ویجولائز کریں اپنے امیاجینیشن میں لائیں کہ یہ وقت جس کی بات ہو رہی ہے اس وقت اچھا اب اس وقت مکہ میں شاید رات کا وقت ہے کہ سو رہے ہیں سب لوگ کچھ نہیں ہیں اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے جو کہ یقیناً کسی اور کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جہاں بیتل مقدس ہے بیتل مقدس جو ہے وہ بھی اس وقت جو وہاں پہ مسجد موجود ہے یا جو وہ دوم آف راک ہے یا مندر اس وقت وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا اس بات کو یاد رکھیں کہ ہسٹری میں اس وقت جو ہے وہ بیتل مقدس کے اوپر بیزنتینیوں کی اور رومنز کی حکومت تھی اور رومنز جو ہیں وہ انتہائی انٹائی سیمیٹک تھے یعنی کہ وہ جیوز کے بہت خلاف تھے اور ان کو بہت زیادہ ان کی پرسیکیوشن کرتے تھے ان سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو وہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے تو جب رومنز نے بیتل مقدس کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے لٹرلی وہاں پر جو کچھ بھی جو سٹرکچر تھا ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت وہاں پر کوئی مندر تھا کوئی مسجد تھی یا کوئی محل تھا جو بھی تھا اس کو انہوں نے بلکل مسمار کر دیا ڈھا دیا نہ صرف یہ بلکہ ان کی نفرت کی انتہائی یہ تھی کہ انہوں نے اس کو جنگ کی آرڈ بنا دیا تھا وہاں پر وہ لٹرلی وہ اپنا کورا کرکٹ پورے شہر کا وہاں پہ لاکے پھینکا جاتا تھا تو بیتل مقدس جو ہے وہ اس وقت بلکل ایسا ہے کہ وہاں پہ کورا کرکٹ اور پھر یہ کس وقت ہوا جس وقت مسلمانوں نے بیتل مقدس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دور میں جب انہوں نے آکے بیتل مقدس کی چابیاں لیں ان کو دی گئیں اور انہوں نے قبضہ کیا اس وقت انہوں نے وہ مسجد بنائی جو ابھی بھی کرنٹلی موجود ہے مسجد الاقصہ وہاں پہ اور انہوں نے اس جگہ کو صاف کرنے کا حکم دیا تو لیکن یہ بہت بعد میں ہو رہا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہو رہا ہے اور جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں تو یہ اس وقت آپ یہ امیجن کیجئے کہ بیتل مقدس جو ہے وہ کمپلیٹلی جنکیارڈ ہے ہمیں نہیں پتہ کس طرح کا جنکیارڈ ہے یقین ہے آج کے دور کی طرح کا تو نہیں ہوگا پلاسٹک کے تھیلوں والا لیکن بہرحال وہ ایک بالکل ابینڈن جگہ ہے اور وہاں پر کچھ نہیں ہے اچھا جی تو اب ہم واپس جاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم براغ پہ بیٹھے ہیں براغ نے چلنا شروع کیا رستے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ حادیث پتا چلتا ہے کہ ایک تو انہیں جو ہے نا موسیٰ علیہ وسلم کی قبر پر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں یعنی کہ شاید انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ان کی موت کے بعد بھی فراہم کیا ہے کہ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سننے میں آیا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد اس چیز کی آرزو کریں گے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر سجدہ کرنے کو مل جائے ہمیں ایک دفعہ پھر نماز کے لئے کھڑے ہو جائے ہیں اور انہوں نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اچھا جی اب وہاں پہنچتے ہیں بیتل مقدس پہنچ جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو اب ہم نے ہمیں کس طرح سے بیتل مقدس ہمارے لئے کس طرح ہے وہ جنگ یارڈ ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہے ویرانہ ہے کچھا پھینکنے کی جگہ ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نظر آرہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوریجنل بیت المقدس نظر آ رہا ہے وہ جگہ وہ سٹرکچر نظر آ رہا ہے جہاں پہ کہ انبیاء کرام آیا کرتے تھے نماز ادا کیا کرتے تھے اور وہ بلیسنگ نظر آ رہی ہیں اور کس طرح میں پتا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں براق سے اترا اور میں نے براق کو باندھا اس جگہ پہ اس کھونٹی سے اس جگہ پہ جہاں پہ یا کوئی تبیلہ سا یا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پڑھ کے انبیاء اور رسول آ کے اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے تو وہ کوئی جگہ تھی یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ دکھائی دے رہی تھی اور ان کو اس اریجنل بیت المقدس میں لے جایا گیا تھا جو کہ بہت رومنز کے مسمار کرنے سے اور شہر اس سے بھی بہت 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 سال پہلے تھا تو انہوں نے وہاں پر اس اسطبل میں باندھا سبحان اللہ اچھا جی براک کو باندھنا بھی اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ براک واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک کرییشن ہے جس کو خود سے جس کا مطلب مائن نہیں ہے اس کی فری ویل نہیں ہے اس کو بھی ہمارے جانوروں کی طرح اس کو باندھنا بھی پڑتا ہے اور اس کو کھولنا بھی پڑتا ہے ورنہ وہ بھاگ جائے شاید تو ان کو وہ دوبارہ نہ ملے تو ان کو باندھنا پڑا وہاں پہ اور مطلب یہاں سے آپ سوچیں کہ کیسی فینٹیسی ورلڈ کا سٹارٹ ہو رہا ہے آج کل کی فینٹیسی موویز دیکھیں تو آپ کو انہی چیزوں کی ٹیٹ بیٹس کہیں سے کچھ تڑوڑ مڑوڑ کے یہی انہی واقعات کی جو انبیاء کے واقعات ہیں وہی کہیں سے آپ کو گھما پھرا کے وہی فینٹیسی میں گھساتے ہیں مگر this is not the fantasy this is the reality جو کی گوزری ہے سبحان اللہ اچھا جی تو اب یہ ہوا کہ اس سے ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کوئی ایسا سٹرکچر دیکھ رہے تھے جو کہ تین ہزار سال قبل سلمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھا جو کسی عام انسان کو نظر نہیں آرہا تھا اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی پوست یا استبل اس جانور باننے کی جگہ اتنے عرصے تک باقی رہ ہی نہیں سکتا تو جو کہ جہاں تین ہزار سال پہلے ہم بھی اپنے جانور باندھا کرتے تھے تو یہاں اللہ نے جو ہے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں ایک ایسسنس دیا ہے بیک ٹو دہ فیوچر مووی دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے تھے لوگ تو یہ دیکھئے بیک ٹو دہ پیسٹ اس کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھا ہے پتہ نہیں ہماری اس دنیا کے ساتھ کتنی ایسی پیرلل یونیورسز ہیں اور کیا وہاں پہ ٹائم کا ٹائم اور سپیس کا کس طرح کا معاملہ ہے کہ جس کا ہمیں کچھ کچھ علمی نہیں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اندر گیا اور میں نے دو رکعت نماز ادا کی اب اس کے بھی دو ورزنز ہیں دو مختلف نریشنز ہیں ایک میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دو رکعت نماز ادا کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو تمام انبیاء اور رسول میرے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے سبحان اللہ اور دوسری نریشن میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دوسرے انبیاء کے ساتھ نماز پڑھتے پایا اور دیکھا کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ مضبوط قد و قامت کے دراز قد گندمی رنگ کے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی شاید وہاں مکہ میں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے لیکن اس وقت کے لوگ اور صحابہ اکرام جائیں وہ یقیناً جانتے ہوں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے لوگ قد و قامت میں دیکھنے میں کیسے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشبیح ان کے سامنے اس طرح سے پیش کی اور میں نے ایک جگہ دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو نماز میں کھڑا پایا اور وہ سب سے زیادہ عروہ بن مسعود سقفی سے ملتے جلتے تھے اب یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ عروہ بن مسعود کیسے تھے اور دکھنے میں کیسے تھے اور کیا تھا لیکن جو عام وہاں پہ ہوں گے وہ یقیناً سمجھ کے ہوں گے اور ان کے لئے کتنی بڑی تشبیح ہوگی کہ یہ بندہ ہمارے پیچ میں پھر رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اس بندے سے تشبیح رکھتے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اور ان کا رنگ قدر سفید تھا اور اس لئے ان کو اچھا جی ایک اور ان کے بال اس طرح سے تر تھے جیسے ابھی ابھی بات لے کر آئے ہوں اور یہ موسیٰ علیہ وسلم سے قدم قدرے چھوٹے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں اور پھر میں نے ایک طرف دیکھا ابراہیم علیہ وسلم کو نماز ادا کر رہے ہیں اور تمہارے تمہارا یہ ساتھی اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابہ کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ وسلم جو تھے وہ بالکل میرے جیسے تھے دکھنے میں بالکل مجھ سے مشابہت رکھتے تھے میں نے ابراہیم علیہ وسلم کو ایک اور نیریشن میں یعنی کہ حدیث کے الفاظ ہیں میں نے ابراہیم علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو اپنے سے زیادہ مشابہت رکھتے ہوئے نہیں پایا اور نہ ہی اپنے ساتھ ابراہیم علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کو پھر وقت نماز کا آیا تو مجھے امام بنایا گیا اور سب کی صلاح سب کی نماز جو ہے وہ میرے پیچھے ہوئی اچھا جی اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی اس پوائنٹ پر بھی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہوئی ہے اور لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز زیادہ کر رہے ہیں کسی مسجد میں جا رہے ہیں وضو کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں نماز کی اہمیت تمام انبیاء کے لئے کس قدر ہے پھر ایک جگہ اور بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو صف تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء ایک صف میں کھڑے تھے ایک ہی صف تھی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہمیں بتایا جاتے ہیں کہ اتنے انبیاء اور رسول بھیجے وہ سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے تھے وہ کس طرح کھڑے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سب کو دیکھ رہے تھے ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے ہی دیمنشن میں یہ سارا واقعہ پیش آ رہا ہے یہ ہماری اس دنیا کی دیمنشن ہی نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی اس چیز سے یہ پتہ چلتا کہ خدا نہ خاصتہ کسی انبیاء کسی نبی کا رینک کسی سے کم تھا کیونکہ وہ سب ایک صف میں کھڑے تھے which tells us کہ تمام انبیاء کا ایک جیسا لا نفرق بینا حدم میں مینی کہ ہم کسی بھی جو ہے وہ رسول انبیاء میں ہم فرق نہیں کرتے وہ والی چیز تھی اور پھر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو امامت کر رہے ہیں تو وہ بھی انڈیکیشن تھی کہ اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کا تمام نبیوں کا اور ہر ہر کریشن کا سردار بنایا تو یہ ایک اس چیز کی اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت وما فخرا کہ میں اولاد آدم میں تمام میں تمام اولاد آدم کا سربراہ بنایا گیا ہوں اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ان میں صف نہیں تھی موکہ جبرایل جبرایل علیہ وسلم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ موقع ہے کہ یہاں پر ایک اور حدیث ہے جس کو میں یہاں پر فٹ کریں اور برد پر اس کے پاس اور دو پیالے دو تشتری یا دو برطن لاتے ہیں جس میں ایک میں دودھ ہے اور ایک میں شراب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ چوز کریں آپ جو بھی اس میں سے لینا چاہیں آپ وہ چوز کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو چوز کرتے ہیں اور اسے پیتے ہیں اور تو پھر اس پر عزت جبرائیل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ آپ نے بالکل صحیح چیز کو چوز کیا ہے جو کیونکہ فطرت ہے آپ کی امت بھی فطرت پر ہوگی یاد رہے اس وقت کے اس وقت شراب بھی حرام نہیں ہوئی جس طرح ابھی ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی اس طرح شراب بھی حرام نہیں ہوئی اور مکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہاں پر وہ پیتے ہیں شراب ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور وہ لوگ شراب پیتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دودھ کو سیلیکٹ کیا کیونکہ یہ ایک بڑی ہی فطرت بہت فطرت سے قریب ایک چیز ہے دودھ جو ہے وہ فطرت سے قریب ایک چیز ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسکیوز می کہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ وہ بلیسڈ ڈیلکیسی ہے اللہ کی طرف سے ایک ایسی بابرکت مشروب ہے کہ جو بھوک کے وقت آپ کا پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور پیاس کے وقت آپ کی پیاس بھی بھجا دیتا ہے اس کو اللہ تعالی قرآن میں منشن کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ایک چلی کہ دودھ سے بڑھ کر کوئی ایسی شئے نہیں جو کھانا اور پانی دونوں کا کام انجام دے دودھ ایک مکمل اور پیور چیز ہے جو جانور کے اندر سے آ رہی ہے خوش نما خوش بودار خوش ذائقہ اور بھوک پیاس بیماری میں ہر طرح سے بہترین جبکہ شراب اس کے بالکل اپوزٹ ہے شراب گند اور سڑا کر پھلوں کو سڑا کر گندگی میں بنائی جاتی ہے لٹرلی اس میں سے بد بو آتی ہے بد ذائقہ ہے بد نما ہے اور اس کو پینے سے آپ اپنا ہوش اور حواس کھو دیتے ہیں تو جو جو خصوصیات ان مشروع کی تھیں اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخصتہ شراب کو پک کر لیتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ابھی جب انہوں نے دودھ کو سیلیک کیا تو جب بھی ان کی امت کا یہ حال ہو رہا ہے کہ لوگ کہاں کہاں بھٹکے جا رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا پھر شاید ہم ہم لوگ جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے جاتے ہیں اوکے اب یہ جتنا ہم نے یہاں تک جو ہے وہ اس را ہماری تقریباً سمجھیں کہ دن ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کوئی یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بیتل مقدس میں گھوم پھر رہے ہیں انہوں نے سائٹ سینگ نہیں کی ٹھیک ہے نہیں اس بات کو یاد رکھیں کیونکہ اس کا ذکر بعد میں آئے گا انہوں نے کوئی سائٹ سینگ نہیں کی بس وہ شاید کچھ رستوں سے گزرتے ہوئے جہاں بیتل مقدس کی جگہ تھی وہاں پر وہ آئے انہوں نے آکے نماز ادا کی تو جس طرح آپ رات کے وقت کسی نئی سٹی میں جائیں اور تھوڑی دیر کے لئے کچھ گلیوں سے گزر کے جائیں تو اس سے زیادہ آپ کوئی سائٹ سینگ نہیں کرتے بس اتنا ہی انہوں نے کیا اب یہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے واقعیت المعراج اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو براک ہے وہ بندھا ہوا ہے بیتل مقدس میں وہ ابھی وہی موجود ہے کیونکہ دنیا میں جو ہے نا ہمارے ہر کام کسی نہ کسی ذریعے سے ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالی نے یہ یہ ایک سنت سے بنائی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے اور اس کو اللہ تعالی نہیں کسی چیز کے لئے ختم کرتے کہ دنیا میں ان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لئے ایک سواری کی ضرورت تھی تو براک آیا اور براک ان کو لے کر گیا لیکن اس کے بعد یہاں سے جب اوپر مراج کا واقع شروع ہوتا ہے یہاں براک نہیں جا رہا یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریک جبریل علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں وہ کس طرح اٹھائے جا رہے ہیں کس میڈیم میں اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ اوپر اٹھائے گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد آسمان شک ہوا اس میں راستہ بنا اور یہاں اور واقعہ محراج شروع ہوا ٹھیک ہے اور واقعہ محراج میں کیا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی یروشلم بیت المقدس میں نماز کی محمد کے بعد اب جبرائیل اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے سپیشل پرمیشن مانگی اور اجازت طلب کی اور آسمانوں کا دروازہ کھلا اور دروازے کا جو گیٹ کی پر تھا جو دربان تھا یا داروگا اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کی آواز آئی کہ کون ہے کون آنا چاہتا ہے تو جبرائیل اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں تو دربان نے کہا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تشریف لایا ہے جبرائیل اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دربان نے کہا کیا ان کو اجازت مل چکی ہے یہاں آنے کی یا یہ بلائے گئے ہیں جبرائیل اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں یہ اجازت کے یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک اس کے اوپر آئے ہیں انویٹیشن کے اوپر آ رہے ہیں پھر دروازہ کھلا اور اسی طرح اور یہ دونوں دروازے میں داخل ہوئے اور اسی طرح ان ساتوں آسمانوں کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ہر آسمان پہ جانے سے پہلے یہی معاملہ پیش آیا کہ ہر آسمان پہ جانے سے پہلے دروازہ کھٹ کھٹایا گیا یا آواز دی گئی اور پھر وہاں سے جو اس کا گیٹ کی پر تھا اس نے بلکل یہی سوال جواب کیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جواب دیے اور پھر وہ اس طرح اوپر سے اوپر چلتے گئے اس کے علاوہ ایک اور بھی ایک تھوڑی سی کنفیوزن ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے کہ قرآن میں دو طرح کے آسمانوں کا ذکر ایک تو سماوات کہا جاتا اور ایک ہے جنات اکثر لوگی سمجھتے ہیں کہ جنتیں جو ہیں وہ اس طرح آسمان پہ وہ موجود ہیں تو وہ جنات جو سات جنات ہیں وہ بلکل الگ ہیں اور یہ سات آسمان جو ہیں یہ فیزیکل ریالم میں ہماری اس دنیا کے ساتھ اس یونیورس کے ساتھ اس کا لنک ہے اور یہ ہم آسمان جو دیکھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اردس سماوات ہے کہ یہ ہماری اس دنیا کا جو ہے یہ آسمان ہے اسی طرح سے وہ شاید ان کی لیئرز ہیں یا وہ کس طرح سے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم کیونکہ جتنا بھی ابھی تک سائنٹسٹ اور جتنا بھی وہ خلا میں پہنچیں اور جو کچھ وہ دیکھ سکیں ابھی تو وہ اپنی ہی گیالیکسی سے بہار نہیں نکل پا رہے ہیں کہ وہ باقی کسی اور جگہ جائیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا سسٹم منایا اور اس کا حجم کیا ہے مطلب اس کے حجم کا ہم صرف اندازہ پوری طرح سے لگا بھی نہیں سکتے لیکن ہم صرف یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری دنیا تو اتنی چھوٹی ہے پھر اس کے بعد اتنی بڑی بڑی سیارے ہیں اور ستارے ہیں اور سورج ہے اور پھر گیالیکسیز ہیں اور پھر معلوم ان گیالیکسیز کے بعد وہ یونیورس ہیں اور ایک یونیورس میں پتہ نہیں کتنی گیالیکسیز ہیں اور یہ سب کچھ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جہاں تک ہمارا دماغ پہنچائے ہیں جہاں تک ہمارے انسٹرومنٹس پہنچے ہیں انسانوں کے یہ سب کچھ یہ اس ارد کا آسمان ہے پہلا آسمان ہے اس کے بعد ایسے چھے اور ہیں اور پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جنات ہیں جو سات اور جنتوں کے بہت زیادہ لیولز ہیں مطلب سات دروازے کہتے ہیں کچھ لیکن جنتوں میں بہت زیادہ لیولز ہیں انس کے جتنے بھی لیولز ہیں وہ آخری آسمان پہ موجود ہیں وہ آخری آسمان میں شاید وہاں پر موجود ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی کنفیوجن ہے جو کہ اکثر لوگوں کو ہوتی ہے کہ وہ جنات اور سماوات کو مکس کر دیتے ہیں تو یہاں پر سماوات کا ذکر ہو رہا ہے اس بات کو یاد رکھیں بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دروازے کو جب پہلے دروازے کو کروس کرتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک دراز کا خوبصورت شخص ملتے ہیں اور جبرائیل علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں سلام کیجئے یہ آپ کے والد ہیں آدم علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبن لی ابن صالح و بنی صالح خوش آمدید میرے صالح بیٹے میرے بہت دیپ پائس اور اچھے بیٹے اور اچھے نبی اور پھر ایک واقعہ اور پیش آیا کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا جو ان کے دو طرف پھیلے ہوئے تھے یعنی کہ کچھ ایک طرف تھے کچھ ایک طرف تھے ایک طرف جب وہ اپنی نظر ڈالتے تھے تو وہ مسکراتے تھے ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے اور دوسری طرف جب نظر ڈالتے تھے تو انتہای افسردہ ہو جاتے تھے تو جب انہوں نے یہ معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کر رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو دانے ہاتھ والے ہیں یہ اصحاب الیمین ہیں اگر آپ سورہ واقعہ پڑھیں اور اس کی تشریف پڑھیں بلکہ سورہ رحمان میں بھی موجود ہے دانے ہاتھ والے لوگ جو کہ جنتی ہیں یا جو کہ پائس ہیں جو کہ اچھے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں شرک نہ کرنے والے یہ وہ ہیں تو ان کی طرف جب حضرت آدم علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور پھر جب دوسری طرف نظر ڈالتے ہیں وہ اصحاب الشمال تو یہ وہ ہیں جو کہ جہنمی ہیں ان کی طرف نظر ڈالتے ہیں کیونکہ اور یہ تمام یہ لوگ جو ہیں یہ اب تک تمام آنے والے دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے یہ وہ تمام بنو انسان ہیں پورے کے پورے اور حضرت آدم علیہ السلام کیوں وہ ہاں پہ کھڑیں کیونکہ وہ ان سب کے باپ کہلاتے ہیں ظاہر ہے تو وہ اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں وہ اولاد جس نے جنت میں جانا اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور وہ اولاد جس نے دوزخ میں جانا اس کو دیکھ کے انتائیب سردہ ہو رہے ہیں یہ چیز انہوں نے پہلے آسمان پہ دیکھی اسی طرح پھر دوسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں دوسرے آسمان پہ بھی پہلے وہی مقالمہ ہوتا ہے کہ درباد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں پھر انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون تشریف لائے ہیں انہوں نے کہا میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کو اجازت دی گئی ہے ان کو بلایا گیا ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں ان کے لئے بھیجے گئے ہیں اور دوسرے آسمان پہ جب گئے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور دونوں کا ساتھ میں ہونا دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خالہ ذات فرسٹ کزن تھے خالہ ذات تھے دونوں کی مائیں آپس میں بہنیں تھی حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی بہن تھی سگی اور یحییٰ علیہ السلام کو انگلش میں کہا جاتا ہے جان دی بیپٹسٹ ٹھیک ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں آپ انہیں سلام کیجئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے دونوں نے کہا خوش آمدید ہمارے صالح بھائی اور صالح نبی یاد کیجئے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید میرے صالح بیٹے اور صالح نبی مگر یہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا خوش آمدید میرے صالح بھائی اور صالح نبی پھر تیسرے آسمان کی باری آئی اور تیسرے آسمان پر جاتے وقت بھی وہی معاملہ پیش آیا دروازے پہ وہی سوال جواب ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور وہاں پر ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سبحان اللہ ایسے جیسے انہیں دنیا کے حسن کا آدھا حسن دیا گیا ہوں پھر چوتھے آسمان پر پہلی وہی مقالمہ ہوا جبرائیل کے اور جو گیٹ کی پر تھا اس کے درمیان اور پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی وہی کہا جب رسول صلی اللہ علیہ السلام کے تو انہوں نے بھی کہا ویلکم او نوبل پروفیٹ او نوبل برادر او نوبل پروفیٹ کیونکہ تمام نبی آپس میں اللہ تی بھائی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بھائی کے اس سے مخاطب کریں سوائے ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے کہ انہوں نے کہا بیٹا پانچ میں آسمان پر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حارون علیہ السلام سے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور وہاں پر بھی یہی معاملہ پیش آیا یہی سلام دعا جواب بالکل جس طرح پہلے ہوئے چھٹے آسمان پر رسول صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام سے تیسری بار ملاقات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام فیزیکل باڈی میں تو ہے نہیں تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے انہیں ان کے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پھر وہ وہاں سے یروشلم پہنچ گئے ان کے پیچھے نماز ادا کی اور اب یہ چھٹے آسمان پر موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام تیسری بار یہ ملاقات ہو رہی ہے لیکن اس کا ابھی بھی میں یہی کہوں گے کہ آرڈر اس کا اننون ہے کہ پہلے کونسی چیز ہوئی بعد میں کونسی چیز ہوئی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی شباہات ہم بیان کر چکے ہیں رسول صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بنو شنوہ کے قبیلے کے لوگوں کی جیسی تھی اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب مزید اگلے ساتھویں آسمان کی طرف جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ایک چھوٹا سا لڑکا ایک جمع سال آدمی میرے بعد بھیجا گیا ہے اور ان کی امت میری امت سے زیادہ بڑی ہے جو کہ جنت میں جائے گی اور میری امت کے مقابلے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے یعنی کہ ایک طور موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ السلام کو جمع سال آدمی کہہ رہے ہیں اس وقت رسول صلی اللہ علیہ السلام کی عمر تقریباً ففٹی ٹو ففٹی تھری ہوگی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ ہنڈرڈ اینڈ ففٹی ٹو سمتنگ تھی تو ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ السلام ایک بہت ینگ لڑکے ہیں تو ایک طرف تو وہ ان کو ینگ ہونے کا وہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو ایک پوزیٹیف جیلیسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری امت سے میں سمجھتا ہوں میری امت بڑی ہوگی مگر میری امت سے زیادہ بڑی ان کی امت ہے اور ان کی فالوور ہے اور وہ جو ہے ان کی فالوئنگ ساری وہ جنت میں جائے گی اور اس کی تعداد بھی میری امت سے زیادہ ہوگی تو یہ ایک چھوٹا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تو یہ ایک پوزیٹیف جیلیسی ہے جس کی بالکل اجازت ہے اسلام میں کہ آپ کسی کسی ایسا پوزیٹیف جیلیسی رکھے پھر جب مجھے ساتھویں آسمان پر لے جایا گیا جہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو کہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی کمر ٹکا کر بیت المعمور سے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے انہیں سلام کیجئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب ویسے ہی دیا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا کہ خوش آمدید میرے صالح بیٹے اور صالح نبی اب یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ایک اور جگہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے رضگیت بہت سارے چھوٹے بچے تھے تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان بچوں کا کیا معاملہ ہے تو ان کو کہا گیا کہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ بنی آدم کے مسلمانوں کے جو کہ پیدائش کے بعد یا پہ بہت چھوٹی عمر میں جن کی وفات ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ان کو ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں تو یہ چیز تھی اب بیت المامور کیا ہے بیت المامور جو ہے یہ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایک خانہ کعبہ ہے جو کہ ہماری زمینی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر موجود ہے یعنی کہ اگر اگر کبھی ہم امیجن کریں کہ اگر کبھی وہ اوپر سے گرے نیچے تو وہ اگزاکلی خانہ کعبہ کے اوپر گرے گا تو یہ ایک عبادت کی جگہ ہے ایک قبلہ ہے مگر یہ قبلہ ہے فرشتوں کے لئے جو کہ آسمانوں پر موجود ہے ساتھویں آسمان پر ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر روز ستر ہزار فرشتے جاتے اور اس کا تواف کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ آتے ہیں یعنی کہ ایک بیج ستر ہزار فرشتوں کا جب ایک دفعہ آکے وہاں پر تواف کر لیتا ہے تو وہ دوبارہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں آتا تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر روز ستر ہزار فرشتے اور پتہ نہیں ہمیں تو وقت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر تو وقت بھی بالکل مختلف ہے اور سب کچھ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بیت المامور پہ ہر روز ستر ہزار فرشتے آتے ہیں اور روز کا تواف کرتے ہیں اور وہ دوبارہ کبھی نہیں آتے تو بیت المامور ایک ایسی جگہ ہے اچھا اب اس میں تھوڑا سا تھوڑے سے نا اس کا سمبولزم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ جن انبیاء سے ملوایا گیا انہیں یہ سارے انبیاء نہیں تھے یہ چنیدہ انبیاء تھے ان سے کیوں اور ان کو اس سیکونس میں کیوں ملوایا گیا اور سب سے پہلا تو مسکونسپشن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے آسمان پہ تھے تو نا عزو بللہ ان کا رینک شاید انبیاء میں سب سے کم ہے اس لئے وہ سب سے پہلے ملے ایسا کچھ نہیں ہے یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس آرڈر کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ نبی زیادہ بزرگیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور یہ کم ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور بلکہ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ویلکم کمیٹی ہے آج کے دور میں بھی جب ہمارا کوئی ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس یا ہمارے حکومت کے سب سے بڑے عہدے دار کے پاس کسی دوسرے حکومت کا سب سے بڑا عہدے دار ملنے کے لئے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے لائن سے سارے وزیر اور وہ سب ہی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا عہدے دار ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا پرائیم ونیسٹ ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کرتا ہے آنے والے مہمان کا اور ان کو لے کے جاتا ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ یہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں رکھا ہوا ہے اپنی وفات کے بعد کس حال میں جہاں کہیں پہ بھی تھے ان کو وہاں سے لایا گیا اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلکم کمیٹی میں ان کو ویلکم کرنے کے لئے ان کو خوش آمدیت کرنے کے لئے اس طرح سے ان کو ترتیب دی گئی کہ آپ یہاں موجود ہوں گے آپ یہاں موجود ہوں گے اس کا ایک ریزن جو میری سمجھ میں آتا ہے میری ناقص اقل میں آپ ضروری نہیں کی متفقوں سب لوگ کہ یہ ایک طرح سے جب انسان کسی نئی جگہ جاتا ہے کسی بھی نئے معاملے میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ایک انجانی سی وحشت ہوتی ہے اس کو ایک انگزائیٹی ہوتی ہے ایک انشیسنس ہوتی ہے ایک نروسنس ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اپنے جیسے لوگوں کو انسان وہاں پر دیکھتا ہے تو وہ ریلاکس کر جاتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لئے انہی کے جیسے انبیاء رسول پیغمبر اور جو کہ ان کے رشتے میں باپ ہیں بھائی بھی لگتے ہیں ان کو وہاں پر بھیجا تاکہ وہ ان کو ان کو کسی قسم کی اجنبیت محسوس نہ ہو اور وہ بنا کسی اجنبیت کے وہ جبریلہ علیہ السلام کے ساتھ اوپر سے اوپر سے اوپر کا وہ تیہ کرتے رہے اچھا پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے ملے حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے حضرت آدم علیہ السلام پہلے آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بنائے ہوئے پہلے انسان اور تمام بنی انسان ان کے لئے والد کا درجہ رکھتے ہیں تو یہ بہت سوٹبل تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے اور پہلا شخص جس نے جنت چھوڑی جہاں سے جنت چھوڑی تو یہ بھی ایک میسج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں جو سب سے بابرکت جگہ چھوڑنا ہوگی یعنی مکہ وہاں پر شیطان جو موجود ہیں جس نے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت چھوڑی تھی اور اس کا ریزن تھا یہ شیطان شیطان کے بہکاوے میں آکے انہوں نے پھل کھایا اور ان کو جنت چھوڑنی پڑی تو یہ بھی ایک سمبولزم تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا کی جو سب سے بابرکت جگہ ہے یعنی کہ خانہ کعبہ مکہ وہ چھوڑنا پڑے گا اور وہ جو شیطان کا کام ہے وہ اہل قریش اور جو مکہ والے وہ کر رہے تھے تو یہ ایک سمبولزم ہے پھر دوسرے آسمان پر جو عیسیٰ علیہ السلام اور یحیٰ علیہ السلام ہیں تو کرونالوجکلی اگر ہم دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آیا ان کے بیچ میں تقریباً 500 ایئرز کا جو ہے وہ وقفہ آتا ہے اور کرونالوجکلی سب سے قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بات ہے کہ خفت دور کرنے کے لئے ان کو بالکل ان سے پہلے والے جو نبی تھے ان سے ملوایا اور اس میں بھی ایک ہیڈن ایک سمبولزم جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائی بندوں نے ہی بہت زیادہ تکلیف دی جو جس امت کے لئے وہ بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دی انہیں بلکہ یحییٰ علیہ السلام کا تو لٹرلی سر قلم کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اوپر اٹھا لیا تو یہ بھی ایک سمبولزم تھا کہ آپ کو بھی آپ کے اپنے لوگ بہت زیادہ تکلیف اور وہ جو دے رہے ہیں وہ ہی حساب ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کو وہاں سے نکال لیں گے تو یہ ایک سمبولزم ان کے ساتھ تھا پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے تیسرے آسمان پر اور ان کے ساتھ بھی یہی سمیلیریٹی کا معاملہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے تکلیف دی ان کے سگے بھائیوں نے شہر سے نکال دیا اس جگہ سے نکال دیا جہاں وہ پیدا ہوئے پلے بڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف بادشاہت عطا کی جہاں پہ بلکہ وہ سب لوگ ان کے تابع بھی ہو گئے ان کے بھائی ان کے ماں باپ اور سب لوگ ان کے تابع بھی ہو گئے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سمیلیریٹی تھا کہ یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا بے شک آپ کے بہت قریبی رشتے دار آپ کے جاننے والے آپ کو تکالیف دے رہے ہیں اور آپ کو نکال دیں گے اس جگہ سے ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا نہیں گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ سمیلیٹی پہلے سے چل رہا ہے کہ آپ کو وہاں سے وہ نکال دیں گے اور جب نکال دیے جائیں گے آپ تو آپ جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں پر آپ کو بادشاہی کا مقام ملے گا سب لوگ واپس آپ کے فالورز بنیں گے کچھ عرصے کے بعد اور سب کچھ آپ کے واپس آپ کے دسترس میں آ جائے گا جو آپ سے چھینہ گیا ہے تو یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک سمیلیٹی جسے آپ کہہ لیں کہ وہ تھا کہ اور پھر یہی ہوا جب مکہ فتح ہوا تو قریش نے وہی کہا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا لٹرلی وہی الفاظ کہے جب ہم یہ کہانی سناتے ہوئے سیرہ سناتے ہوئے اس دور تک جائیں گے جہاں پر مکہ فتح ہوتا ہے اور اللہ کرے کہ ہم وہاں تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کام مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بلکل وہی لفظ جو قرآن میں موجود ہیں جو کہ یوسف کے بھائیوں نے ادا کیے تھے قریش مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی الفاظ میں جواب دیا جو کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تھا تو دیٹیلز اس کی بعد میں آئیں گی پھر ادریس علیہ السلام سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ نہیں ملتا سوائے اس کے ایک چھوٹی سی آیت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے میں قرآن میں ورفعنہ مکانا علی کہ ہم نے انہیں اوپر ایک بہت اونچے مکان کی طرف اٹھا لیا اور جو تھوڑی سی اس کی ہسٹری جو میں نے پڑھی جو مجھے معلوم ہوئی وہ یہ کہ حضرت عدریس علیہ السلام جو ہے یہ ایسے وقت میں بہت ارلی وقت کے پیغمبر تھی یعنی کہ شاید یہ نو علیہ السلام سے پہلے تھے کہ اس وقت آسمانوں پہ آنا جانا تھا پیغمبروں کا اور اسرائیل کو جو ملک الموت جو ہیں جب انہیں کہا گیا ان کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کام سوپا کے عدی صلی اللہ علیہ السلام کی جان قبض کرنی ہے لیکن قبض کرنی ہے چوتھے آسمان کے اوپر چوتھے ہیں پاشویں آسمان کے اوپر تو وہ تھوڑے سے ہوئے کہ یا اللہ میں کیسے چوتھے آسمان پر کیسے تو بہرحال اس کہانی کی کوئی ڈیٹیل نہیں معلوم لیکن بہرحال ان کو وہاں پہ بلایا گیا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر وہاں پر ان کی ڈیٹ ہوئی وہاں پر ان کی روح قبض کی گئی اس لئے ابھی بھی وہ یہاں پر بھی چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور اس سے زیادہ ہمیں ان کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا اور اس کی سمبولک اس میں کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ کا بھی ذکر اسی طرح سے بلند فرمائیں گے کہ جب ہم ان کے لئے یہ کر سکتے ہیں تو آپ کا ذکر اسی طرح سے بلند فرمائیں گے تو یہ ایک سمیلیریٹی عدری صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ پھر حارون علیہ السلام مل رہے ہیں تو حضرت یوسف کے والا سمیلر معاملہ حارون علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے کہ ان کو بھی ایک تو ان کے اپنے رشداروں نے اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور پھر بعد میں اپنائے گئے تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے پھر ہم آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فتنوں آزمائشوں کے لحاظ سے اور اپنی لائف سٹوری کے حساب سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں جس طرح سے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے میں اتنا نہیں آزمائیا گیا جتنا موسیٰ علیہ السلام آزمائے گئے یعنی اپنے آپ کو وہ یہ کہہ کے تسلی دیتے تھے کہ مجھ پر اتنا ہی آزمائشیں نہیں پڑی ہیں جتنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تھی اور پھر مطلب مسلمانوں کی امت کے بعد جو سب سے بڑی امت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے اس حساب سے ان کی سیمیلیاریٹی تھی اور پھر اپنی امت کے اوپر ان کی لیڈرشپ وہ کس قدر مضبوط تھی وہ چیز وہ سیمیلیاریٹی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی لیڈرشپ ملے گی اور پھر وہ کلیم اللہ تھے موسیٰ علیہ السلام جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی اور ابھی ہم آکے دیکھیں گے کہ یہ ہونے جا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پھر ابراہیم علیہ السلام سے مل رہے ہیں ساتھویں آسمان پر جو خلیل اللہ یعنی کہ کونفیڈانٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے لیے ایک جسے کہتے ہیں خلیل جو مقرر کیا ہے خلیل دوست سے بڑھ کر ایک کونفیڈانٹ جو ہوتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس لیے وہ سب سے قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے مطلب سمبولکلی وہ ساتھویں آسمان میں اور ساتھویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور وہ سب سے قریب ہیں اللہ تعالیٰ کی کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنے فرنڈز کو اپنے سب سے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو وہ والی چیز ہے اور جیسا کہ انہوں نے دنیا میں خانہ کعبہ بیلٹ کیا تھا تو اس لیے وہ بیت المامور میں جہاں پر ہر فرشتہ جو ہے وہ زندگی میں ایک بار آ سکتا ہے وہ وہاں پر مطلب اپنی کمر ٹکا کے بیٹھے میں بیت المامور کے ساتھ وہ وہاں پر رہتے ہیں مطلب ان کے لئے یہ بہت کومن جگہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں بھی خانہ کعبہ بیلٹ کیا تھا تو یہ ان کی سیمیلیریٹی ہے اور انہوں نے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی تھی تو سارے بچے جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں ایک سیمبولکلی کے ایک بیٹے کی قربانی دے رہتی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سارے بچوں کا وہاں پر کیر ٹیکر بنایا ہوا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک ایک انیلیسز کہہ لیں آپ کے جو یہ انبیاء سے جن سے ملے تھے کہ یہ ہماری ہماری آسانی کے لئے ہمیں سمجھانے کے لئے ہمارا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ شاید اس وجہ سے باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے یا ان پچیس بہت نامور قسم کے جو انبیاء تھے ان میں سے ان انبیاء کو ہی صرف کیوں سیلیکٹ کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آمدید یا ویلکم کمیٹی میں ہونے کے لئے کیونکہ ان کی ان کی لائف کی اور ان کی مشکلات کی ان کی سب کی سیمیلیارٹیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی تو اس وجہ سے ان کا یہ سیمبولیزم اور یہ سیمبولیزم یہ سیمبولیزم وہ احادیث میں نہیں ہے یہ علماء کا کہنا ہے اور یہ بعد میں اس سے ہمیں یہ نتائج ہیں سمجھ لیں یہ ان احادیث میں سے ملنے والے نتائج ہیں میرا خیال ہے کہ ہم اس ویڈیو کو یہی پر رکھتے ہیں یہ ٹاپک کافی لمبا ہے ممکن ہے کہ اسراول مہراج کی صرف دو سے تین ویڈیوز بنیں تو یہ پہلی ویڈیو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور دوسری ویڈیو بہت جلد میں اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی کیونکہ مجھے خود اس واقعے میں اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے کہ جب میں اس کو پرپیئر کری تھی تو میں نے ٹائم زیادہ لگا اور میں نے کہا نہیں کہ میں اس کو ایک ویڈیو کے لیے نہیں پرپیئر کروں گی میں پورا کا پورا واقعہ پرپیئر کروں گی اور اس کو ہم یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جو غلطیاں ہوں اس میں وہ سب میری ہیں اللہ تعالی کی ذات ذات پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر غلطی سے ہر قناہ سے پاک ہے اور تمام تر غلطیاں میری ہیں اور معافی چاہوں گی اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو اس کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم